سانت کے منکے ان کھوکلے دانتوں سے ہوتا ہوا شکار کے جسم میں داخل ہو کر اس کے اصابی نظام پر اثر انداز ہوتا ہے جس سے شکار بے حص یا بے ہوش ہو جاتا ہے اور سانپ آران سے نگل لیتا ہے اب اگر سانپ کا یہ زہر استعمال نہ ہو تو اس کی تھیلی میں موجود زہر بڑھتا چلا جائے گا اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ تھیلی پھٹ جائے گی اور سانپ اپنے ہی زہر سے ہلاک ہو جائے گا لیکن کانون قدرت دیکھئے کہ جنگل میں موجود سانپ اپنی خوراک کے لیے دوسرے جانوروں کو دستے رہتے ہیں اور اس طرح ان کے زہر کی مقدار نارمل رہتی ہے سانپوں کی کچھ اقسام ایسی بھی ہوتی ہیں جن میں زہر زیادہ مقدار میں پیدا ہونے لگتا ہے اب زہر کی یہ زائد مقدار تھیلی میں بھٹے بھٹے ایک دانے کی شکل اختیار کر لیتی ہے جیسے جیسے زہر بڑھتا جائے گا تو یہ دانہ حجم میں بھی بڑا ہوتا چلا جائے گا اور پتھر کی طرح سخت شکل اختیار کرتا چلا جائے گا بلاخر یہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ سانپ کے سر میں اس کا اُبھار صاف محسوس ہوتا ہے سپیرے لوگ اس اُبھار کا مطلب اچھی طرح جانتے ہیں اور وہ اس سانپ کو پکڑ کر تیز دھار چاکو یا بلیڈ کی مدد سے سر پر حلکا سا چیر لگاتے ہیں اور یہ پتھر مکال لیتے ہیں اور یوں اس پتھر کو سانپ کے منکے کا نام دے دیا جاتا ہے اس منکے میں سانپ کے زہر کو جذب کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اور اگر اس منکے کو سانپ کے کاٹے کی جگہ لگا دیا جائے تو یہ زخم سے چپک جاتا ہے اور زہر جذب کرنا شروع کر دیتا ہے تمام زہر جذب کرنے کے بعد یہ خود با خود الگ ہو کر گر پڑتا ہے مزید اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارا پیچ ڈیلی پاکستان بھی لائک کیجئے اپنے مزمان یاسر شامی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ